محضر حضرات دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان عظام ان قریب ہمارا یہ پرگرام شروع ہوگا انشاءاللہ قبل اس کے کہ پرگرام کا آغاز ہو آپ سے معدبانہ آجزانہ درخواست کی جاتی ہیں کہ آپ جلسگاہ میں تشریف لائے باہر جو بھی حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے آجزانہ التجاہ ہیں کہ وہ آئے اور جلسگاہ میں تشریف فرماؤ طلب اکرام خاموشی کا ماحول بنائے جو حضرات باہر کھڑے ہوئے ہیں جلسگاہ سے دور ہے وہ جلسگاہ میں تشریف لائے جس میں الحمدللہ تکمیل حفظ قرآن اور درس بخاری کا درس بخاری ہوگا آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ خاموشی کا ماحول بنائے ہوئے رکھیں میں نظم پیش کرنے کے لیے محمد شاہی شاہ بسم اللہ نگر جو متعلم ہے حفظ کے ان کو دعوت سخن دوں گا کہ وہ نظم پیش کرنے کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سے ملوان جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوان جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی ظلم ستم ہو درد ہو غم ہو یا کوئی ہو رنج و علم سارے تعالق رب سے جوڑو کر دیں گا وہ نظر کرم کر دیں گا وہ نظر کرم تار سے تار ملا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی ذکرِ حق کی فکرِ حق کی سچ لگن مل جاتی ہے قلبوں کو اللہ 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 کی دھن مل جاتی ہے اللہ کی دھن مل جاتی ہے معصیت چھڑوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں کی حقِ صفیر ہے یہ بدرِ مونیر ہے یہ روشن دماغ ہے یہ روشن ضمیر ہے یہ ان کی آدھائے پیاری ان کی وفائے پیاری ان کی صداے پیاری ان کی دعا پیاری ہے خوش نصیب لوگ وہ ہے خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اس کے بعد نات شریف پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں مولانا شاداب صاحب ایکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام طلبہ خاموش رہے خاموشی کا مظاہرہ کرے اور ہمارے مہمانوں سے بھی درخواست ہے کہ جلزے گاہ میں تشریف لائے مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا نماز عیشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا آپ خاموش رہیں گے تو اچھا کلام پڑھیں گے غور سے سنیں بہت بہت پیارا کلام ہے غور سے سنیں ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا حضور پاک کی عظمت پہ تنمندن فدا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا جنہیں کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر جنہیں کٹنا نہیں آتا ہے ناموں سے رسالت پر بدن پر بوجھ ہے وہ سر اٹھا کر بوجھ کیا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے محمد سے وفا کرنا ایک دوسری نات ان کے چنہ شار اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کہتے ہیں اپنے ہی نہیں جو نبیوں کے سردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں کردار کی باتیں کرتے ہیں وہ ہوگے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں جو ہوں گے اور جو جنت کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں ہم ہیں آقا کے دیوانے ہم ہیں آقا کے دیوانے سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ بک جاؤں میں ان کے نام پہ بک جاؤں جب لوگ کئی بھی تیبہ کے بازار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں ہر سمت جمال ہے آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں ہر سمت جمال ہے آقا کا جا کر تو دیکھو مدینے میں جا کر تو دیکھو مدینے میں تیبہ کے دروں دیوار سبی بس یار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اکابرین علماء ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے انہی میں سے ایک نام قاری جنیز صاحب فلائی دامت برکاتہم العالیہ نانگو قاضی حضرت والا سے معدبانہ درخواست ہے کہ وہ آئے اور ناتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو محضوظ فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہا آمین آبی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہے سلل اللہ و سللم پڑھتے ہے سلل اللہ و سللم آج در او دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہوں سید مکی مہ مدینہ پڑھتے ہے سلل لیاณ پڑھتے ہے سید مکی مہ مدینہ پڑھتے ہے تازہ بہار پڑھتے ہے سلل لیا ہونلارکل Pen لیا دل من موحن ایچاند سا مکڑا دکھائے نبی جی اللہ 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 سنتے ہی دل کا جھولاں بنایا تارے نظر کی ڈور سنتے ہی دل کا جھولاں بنایا تارے نظر کی ڈور چین لیا دل من موحن ایچاند سا مکڑا دکھائے نبی جی اللہ 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 الل موسیقی 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 جبرائیل آئے جھولا جھولائے لوری دے رحمان سو جا سو جا رحمت عالم سو جا سو جا رحمت عالم میں تجھ پی قربان بیجی اللہ 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 لا الہ الا ہوں آمین آبی بی کے گنشن میں آئی ہے تازہ بہار آمین آبی بی کے گنشن میں آئی ہے تازہ بہار پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آج درعو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہوں ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضرت قاری صاحب ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ سنا رہے تھے معزز حضرات ہمارے اسی مجلس کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے جو دھنج بزرک سے متعلق ہے جن کا نام مولانا مختار صاحب ندوی دامت برکاتم العالیہ ہے میں انہیں دعوات سخن دوں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے اب اس کے بعد آپ کے صاحب نے ناتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نغمہ پیش کرنے کے لئے حافظ مجیب صاحب تشریف لا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دروس شریف پڑھ دیدارے نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے اس آنکھ کے آنسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے جس دل میں نبی کی نبی کی علفت ہے جو یاد نبی میں روتا ہے جس دل میں نبی کی علفت ہے جو یاد نبی میں روتا ہے دنیا دنیا کی نظر میں وہ چش اس دل کی تمنہ ہیرا ہے اس آنکھ کا سو موتی ہے سرکار دو عالم کے غم میں سرکار دو عالم کے غم میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے سرکار دو عالم کے غم میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے وہ چشم صدف ہے دل ڈریا اس عشق کا قطرہ موتی ہے دیدار نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہمیشہ روتی ہے شب کی خاموش فضاؤں میں تاروں کی سرکتی چھاؤں میں روتا ہے نبی کا دیوانا اور چین سے دنیا سوتی ہے روتا ہے نبی کا دیوانا اور چین سے دنیا سوتی ہے ظاہر میں یہ آسو کا قطرہ باطن میں یہ آنکھوں کا تارہ دنیا کی نظر میں پانی ہے اقبہ کی نظر میں موتی ہے یا رب یا رب و مدینہ دکھلا دے یا رب یا رب و مدینہ دکھلا دے سنتا ہوں جہاں میں شام و سحر یا رب یا رب و مدینہ دکھلا دے سنتا ہوں جہاں میں شام و سحر رحمت کی گھٹائے اٹھتے ہیں اور نور کی بارس ہوتی ہے دیدارِ نبی کی حسرت میں جو آنکھ ہنیشہ روتی ہے اس آنکھ کے آسو کا قطرہ قدرت کی نظر میں موتی ہے سلام معزز طلبہ اکرام ذرا آپ سکون کا ماحول بنائے ہوئے رکھیں کیونکہ ہمارے اسٹیج پر بڑے بڑے علماء اکرام تشریف فرما ہے جن کا عدب ہمارے لئے نہایتی ضروری ہے اب ہم ہمارے پرگرام ہمارے پرگرام کا آغاز کرتے ہیں نحمده و نسل على رسوله الكریم اما بعد معزز حضرات دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے کہ جتنی کے اسلام کی دینی مدارس عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک اپنے ایک مخصوص انداز سے آزاد چلے آ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلا دینی مدارسہ وہ مخصوص چبوترا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور تذکیہ نفس حاصل کرنے حضرت ابو حریرہ حضرت انس سمید ستر کی قریب صحابہ اکرام اور اصحاب صفہ اور اصحاب صفہ سب سے پہلے طالب علم کہلاتے ہیں دینی مدارس کا اپنا ایک مخصوص نساب ہوتا ہے جو انتہائی پاکیزہ اور نورانی ماحول میں پڑھایا جاتا ہے جس میں مستند عالم دین کا مقام حاصل کرنے کے لئے عربی و فارسی سرف و نو قرآن و حدیث تفسیر و فقہ و اصول فقہ و علمِ عدب و معانی مکمل نساب پڑھانے کے بعد وہ عالم دین منصب پر فائز ہوتا ہے انہی دینی مدارس کے بارے میں شائرِ مصرق علماء اقبال رحمت اللہ علی نے فرمایا تھا کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو گریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو اگر یہ ملہ اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا جو کچھ ہوں گا میں اسے اپنے آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندرس میں مسلمانوں کی آٹھ سو برس کی حکومت کے باوجود آج گرناطا اور قرطبہ کے کھندرات الحمرہ کے نشانات کے سیوہ اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقص نہیں ملتا ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور ڈلی کے لال قلعے کے سیوہ مسلمانوں کی آٹھ سو سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا دینی مدارس جہاں اسلام کے قلعے ہدایت کے سرچشمیں ہیں دین کی پناہ گائیں ہیں اشاعت دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہاں یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقی طور پر انجیوز بھی ہیں جو لاکھوں طلبہ و طالبات کو بلا معاویدہ تعلیم کے زیوراز سے آراستہ کرتے ہیں ساتھی ساتھ ان کو رہائش و خوراک اور مفت طبی سہولت بھی فراہم کرتے ہیں ان دینی مدارس نے ہر دور میں تمام تر مسائب و مشکلات پابندیوں اور مخالفتوں کے باوجود کسی نہ کسی صورت میں اپنا مقام اور اپنا وجود برقرار رکھا ہے اسلام کے تحفظ اور اس کی بقا کے لیے ایک اہم کردار نبایا ہے موزد حضرات انہی دینی مدارس میں سے ایک مدرسہ مدرسہ دارلوم فرقانیہ مظفر نگر امرواتی ہیں جو بہت عرصے سے اپنی دینی خدمات انجام دے رہا ہے دینی علوم کے پیاسے اس سرچشمے سے ہر سال سیراب ہو کر جاتے ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں دین کی خدمات انجام دیتے ہیں الحمدللہ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی مدرسہ دارلوم فرقانیہ سے دس طلبہ اکرام نے عالمیت کورس مکمل کیا اور اٹھارہ طلبہ اکرام نے تکمیل حفظ قرآن کریم کی سعادت حاصل کی جو مدرسہ حضر کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے ایک قیمتی توفے سے کم نہیں عزیز دوستو آپ کو بتا دے کہ آج کے ہمارے اس جلسے کے صدر عالی وقار دور دراز سے تصریف لانے والے مہمان خصوصی حضرت اقدس مولانا محمد حنیف صاحب لوہاروی دامت برکاتم العالیہ شیخ الحدیث جامعہ قاسمیہ خروڑ ہے جو ان قریب ہمارے درمیان تشریف فرما ہوں گے اور ہم سب حضرت کے قیمتی درس سے محضوظ ہوں گے حضرات ہمارے اس جلسے کی ترتیب اس طرح ہوں گی کہ سب سے پہلے طلبہ اکرام کا مختصر پوریگرام ہوں گا جس میں تلاوت کلام اللہ حمد باری اور نات نبیوی صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ طلبہ تقاریر پیش کریں گے بعد ازا حضرت والا تکمیل حفظ قرآن کریم اور درس بخاری شریف فرمائیں گے نیز فارغین کو دستار فضیلت سے بھی نواز جائے گا اور آخر میں حضرت والا کی دعا پر مجلس کا اختتام ہوں گا چلیے آئیے ہم بغیر کسی تاخیر کے ہمارے ہمارے اس پورگرام کا آغاز کرتے ہیں موزد حضرات اس دنیا کے اندر سب سے بڑی ہستی اللہ رب العزت ہے جس کے زیر سایہ پوری دنیا چلتی ہیں جس کے کھائے پر پوری دنیا پلتی ہیں اور اس ذات کا ایک کلام ہے جو ہر محفل کے آغاز میں ہر محفل کے شروع میں پڑھا جاتا ہے جس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں قرآن کریم کہتے ہیں ہم اسی قرآن کریم کی تلاوت کے لیے مدرسہ حضر کے ایک طالب علم محمد ندیم دریہ پور جو عربی سوم سے متعلق ہے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر ہو جائیں گی تیری مشکل آسان پڑھا کر پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے یہ درد کے عنوان پڑھا کر لا ریب تیری روح کو تسکین ملیں گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر محمد ندیم دریابور اسجد پڑھا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من السیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استرى من المؤمنین انفسهم وانوالهم بان لهم الجنہ یقاتلون في سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجیل والقرآن ومن أوفى بعهده من اللہ فاتبسروا فاستبسروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوذ العظیم تائبون العابدون الحامدون السائحون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون والحافظون لحدود اللہ وبسر المؤمنین صدق الله العظیم السلام موزد حضرات اللہ رب العزت کے کلام کو عربی میں پڑھا جائے تو یہ بہت کم حضرات کو سمجھ میں آتا ہے اللہ رب العزت کی تعریف کو عربی میں کی جائے تو یہ بہت کم سمجھ میں آتا ہے ہم اب ہماری محفل کا آغاز کرتے ہوئے اور اللہ رب العزت کی شان میں حمد باری پیش کرنے کے لئے محمد صفیان کو محمد صفیان شاہ سادیان اگر جو حفظ درجے سے متعلق ہے ہم اسے دعوت سخن دیں گے کہ وہ اسٹیج پر آئے اور حمد باری تعالی پیش کریں سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے میرا خالق میرا مالک میرا معبود ہے تو میرا دین میرا ایمہ میری شریعت ہے تو میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر جب رگ جاسب نزدیک ودیعت تو ہے تو ہی مطلوب ہے تو ہی مقصود ہے میری چاہت میری راحت میری قوت تو ہے محمد صفیان اسٹیج پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں تلا تم آتے رہتے ہیں سفینے ڈوبتے بھی ہے سفر لیکن نہیں رکتا مسافر ٹوٹ جاتا ہے مگر ملہ نہیں تھکتا سفر تے ہو کے رہتا ہے سفر تے ہو کے رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا خدا واقف ہے نازل بھی خدا ظاہر ہے باطن بھی وہی سینوں کے اندر بھی وہی سینوں کے اندر بھی مصیبت کے اندھیروں میں تمہیں گرنے نہیں دیں گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی تم مانگ کر دیکھو تمہاری آنکھ کے آسوں یو ہی ڈھلنے نہیں دے گا تمہاری آس کی گاگر کبھی گرنے نہیں دے گا ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مڑنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو وہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے چلتی ہے مگر چکی کے پاٹوں میں بہت باریک پستا ہے تمہارے ایک کا بدلا وہاں ستر سے زیادہ ہے نیت تلتی ہے پرڑوں میں کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو دری دادا منوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے کبھی ایوب کی خاتل زمیں چشمہ اُبلتی ہے کہیں یونوس کے ہوتوں پر اگر فریاد اُٹھتی ہے اگر فریاد اُٹھتی ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو تمہارے دل کی تیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا تمنا کا دیا یارو کبھی بجھنے نہیں دے گا کبھی وہ آس کا دریاں کہیں رکھنے نہیں دے گا کہیں تھمنے نہیں دے گا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو ترس تیرے اگزاروں پر ابل بہ کے ہی رہتا ہے نظر وہ اُٹھ کے رہتی ہے اُمیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے امر ہو کے ہی رہتا ہے امر ہو کے ہی رہتا ہے کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو کبھی مایوس مت ہونا اندھیرہ کتنا گہرا ہو محمد صفیان کو ایک صاحب کی طرف سے سو روپے کا عنام آیا ہے اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے محترم حضرات اللہ رب العزت کے بعد اس دنیا کے اندر جو ہستی قابل تعریف و ستائیس ہے الحاج حافظ الحاج عرفان نیشنل صاحب کی طرف سے دو ہزار کا عنام طلبہ اکرام کیلئے آیا ہے نات پڑھنے والے طالبین میں دو ہزار کا عنام آیا ہے وہ اپنا عنام آ کر لے کر جائے اسی طرح سے مولانا نعیم صاحب کی طرف سے اس طالب علم کیلئے سو روپے کا عنام آیا ہے وہ اپنا عنام آ کر لے کر جائے اللہ تعالی دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے محضر حضرات اللہ رب العزت کی تعریف کے بعد اس روح زمین پر جو ہستی تعریف و توصیف کی مستحق ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ و سلم کی ذات ہیں میں حضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی شان میں ندرائنہِ عقیدت پیش کرنے کے لیے محمد عرشد نانگاؤں کو آواز دے رہا ہوں جو عربی اول سے متعلق ہے کہ وہ آئے اور نات شریف کا نغمہ پیش فرمائیں نات رسول پاک کا پہلا اصول ہے نات رسول پاک کا پہلا اصول ہے اس کے نبی بغیر یہ کوشش فضول ہے اس کے نبی بغیر یہ کوشش فضول ہے جب تک نہ ہو ان آنکھوں کو دیدار مصطفی جب تک نہ ہو ان آنکھوں کو دیدار مصطفی جینا قبول ہے نورنا قبول ہے محمد عرشد اسٹیج پر ایک صاحب کی طرف سے گمنام دو سو روپے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر آتا فرمائے نات پڑھنے والے طالب علم کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گون جائے نارا دنیا میں گھر گھر آئے جہاں میں جو نبیوں کے سرور گون جائے نارا دنیا میں گھر گھر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر آگوش میں آمین آبی کے آئے خوروں ملک نے ترانے سنائے گلمہ نے آقا کو جھولا جھلائے بوجھے نبی تھے جو خوشیاں منائے اترا فلک سے اترا فلک سے اترا فلک سے فرشدوں کا لشکر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر نارے تکبیر اللہ اکبر مانگی عمر کے لیے جو دعا ہے عرش بری پہ یہ پہنچی صدا ہے مانگی عمر کے لیے جو دعا ہے عرش بری پہ یہ پہنچی صدا ہے آمین کہہ کر ملک مسکرائے ہوا حکم وہ دارِ ارکم میں جائے آئے تو اصحاب آئے تو اصحاب آئے تو اصحاب بولے یہ مل کر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر تھا میں رہے آقا کی شریعت باقی رہی ماں کی حلاوات دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا دامن نہ چھوڑا پیارے نبی کا جبکہ یکی تھا ہوں گی شہادہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہ بزمِ نبی میں کیا کیا نہیں ہے بوبکر و فاروق و عثمہ علی ہے سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چان جیسے میرے نبی ہے سارے صحابہ ستاروں کے جیسے اور چان جیسے میرے نبی ہے کتنا ہے پیارہ کتنا ہے پیارہ کتنا ہے پیارہ یہ تاریخ منظر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں نعاتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طالب علم گنگنا رہے تھے اسی مدرسے کے استاد حضرت مولانا نعیم صاحب اور مفتی اکرم صاحب کی طرف سے سو سو روپے کا انعام اس طالب علم کو آیا ہے وہ آ کر اپنا انعام لے کر جائیں اسی طرح سے اس طالب علم کے لیے گمنام دو سو روپے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں حاجی اقبال صاحب نیشنل کی طرف سے اس طالب علم کو پاس سو روپے کا انعام آیا ہے حاجی ارفان صاحب نیشنل کی طرف سے اس طالب علم کو پاس سو روپے کا انعام آیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں حافظ زبی اللہ صاحب مسجد انعامیہ رحمت نگر کی طرف سے تمام طلبہ کو پانچ سو روپے کا انعام آیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیں موزد حضرات قبلی اس کے کہ ہم اگلے طالب علموں کو اسٹیج پر بلائیں آپ سے درخواست ہے کہ باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ لوگ تھوڑا سمیٹ کر بیٹھ جائے اور قریب قریب ہو جائے تاکہ باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے مجمع کے اندر جگہ ہو جائے اب اس کے بعد میں محمد ابو ذر انجنگاو جو متعلم ہے درجہ حفظ کے ان کو تقریر کے لیے آواز دے رہا ہوں محمد ابو ذر انجنگاو اسٹیج پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس لیضیقہم بعض اللذی عملو لعلہم يرجعون صدق اللہ العظیم حر دور میں فریب کی عنوا بدل گئے حر دور میں فریب کی عنوا بدل گئے شعلوں سے جو بچے تھے وہ شب نم سے جل گئے پانی کا انتظار ہی کرتی رہی زمین بادل سمندروں پر برس کر نکل گئے صدر محترم اور حاضرین جلسہ آج کے اس نازخ دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے ان سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے ان کو اس کم وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنیں ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سے معلوم ہوتا ہے لیکن آخر کیا کہے دور حاضر کے بعض شدید فتنوں کا مختصرا اور بعض کا تفصیلا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہو واسباب کے جنہوں نے معاشری کی بنیاد کو ہلا کے رکھ دیا اور امت مسلمہ کے دامن عفت کو تار تار کر دیا اس میں صفلی عمل کرنا یا کرانا غیر مشروع طور پر گنڈے تعویز کرنا غیر شریع کاموں کے لیے منتیں مانگنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا مردوں کا پائجامہ ٹکنوں سے نیچے پہننا غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جھلنا مسلم لڑکیوں کا غیر مسلم لڑکوں سے ناجائز تعلقات کا استوار کرنا اپنے مذہب کو چھوڑ کر مشرکانا اور ہندوانا طریقے کی طرف راہ فرار اختیار کرنا اپنے اولادوں کو بے دینی کی طرف منتقل کرنا ٹی وی وغیرہ پر وقت ضائع کرنا موبائل پر بے حیائی اور حیاسوز مزامین کا دیکھنا مسلمانوں کے گھروں میں غیر محرم کا آنا جانا مسلم لڑکیوں کا میوزک پہ ناچنا کپڑوں کا جسم سے چھوٹا ہو جانا کبروں کے سامرے گرنا اور ان سے منتیں مانگنا انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرنا مسلمانوں کے اندر غیروں کے طریقوں کا آنا مسلمانوں کی دلوں سے رحم کا نکل جانا ماں باپ کی نافرمائی نہیں کرنا جنہوں نے پیدا کیا انہی کو گالیاں دینا جنہوں نے دنیا دکھائی انہی کو جھڑکنا جبکہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین خدا تعالیٰ تو قرآن میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے انہیں تکالیف نہ دینے کا حکم دیتا ہے ناجگانوں سے بچنے کا حکم دیتا ہے لیکن ہم ہیں کہ نجاستوں اور غلازتوں میں پڑے ہوئے ہیں غیر بھی ہمیں دیکھ کر مسلمان ہونے کا تانہ دیتے ہیں ہماری صبح تو تب ہوتی ہے جبکہ دنیا آگے بڑھ چکی ہوتی ہے ارے ہو فجر کے چورو کب تک آخر کب تک اپنی بدحالی بتاتے رہوں گے آخر کب تک دنیا کو ننگا ناج دکھاتے رہوں گے آخر کب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے انحراف کرتے رہوں گے پھر رونا روتے ہو کہ بادل گرشتے ہیں تو ہمارے اوپر بجلیا ٹوٹی ہے تو ہمارے اوپر سیلاب آتے ہیں تو ہمارے اوپر زلزلے آتے ہیں تو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہوتا ہے تو ہمارے اوپر دنیا تاؤ ہوتی ہے تو ہمارے لئے ہمیں تو گلے کرنے آتے ہیں ہمیں تو شکوے کرنے آتے ہیں ہمیں تو بس اپنی بدحالی بتانی آتی ہے ہمیں تو ناشکری کرنی آتی ہے میں کہتا ہوں للکار کر کہتا ہوں دل کی تقالیف کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب تک ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ پنائیں گے تو خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم کل قیامت تک اسی طرح بیار و مددکار ہو کر بھٹکتے رہیں گے مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا بہت سوئے ہوئے ہو تم اب ہوشانے کا وقت آیا جہاں سے تین سو تیرہ چلے دے تم مسلمانوں انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا مسلمانوں آج پوری دنیا کے مسلمان وحشت و برپریت کے آگ میں جھلسے ہوئے ہیں مسلمان بے حیائی کی طرف بڑے ہوئے ہیں مسلمان بے حیائی کی چیزوں سے عزت حاضل کرنے کی طلب میں لگے ہوئے ہیں پر یاد رہے قوم مال سے عزت نہیں پاتی قوم جہالت والی تاریخ سے عزت نہیں پاتی قوم بے حیائی والے قاموں سے عزت نہیں پاتی مجھے بتاؤ کالج کے پڑھنے والوں ڈگریوں کے لینے والوں اوکسپورٹ میں جانے والوں ٹیچرز بننے والوں انجینئرنگ کرنے والوں دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں اور رب کو بھول جانے والوں مجھے بتاؤ سلاح الدین کے پاس کون سے ڈگری تھی سلاح الدین ایوبی کے پاس کون سے ڈگری تھی وہ دین کا تھا جہاد کا تھا کتال کا تھا اللہ نے شہادت کے تمہوں سے انہیں عزت عطا کی تھی رفعت عطا کی تھی جرعات عطا کی تھی اقصہ سلیبیوں سے واپس لے لی تھی سلیبیوں کو موکی خانی پڑی تھی بیت المقدس کو چھوڑنا پڑا تھا اور بہت سی تاریخ ہے ہمارے اسلاح کی بزرگان دین کی جنہوں نے اپنی جانوں کو بھی لگایا تھا اپنی مالوں کو بھی لگایا تھا تب ہی تو تاریخ نے انہیں سنیر الفاظ کے سے آدھیاد رکھا ہے تب ہی تو ان کے بہادری کے ڈنکے پوری دنیا میں بچتے ہیں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہزاروں سال نرگی سپنے بینوری پر ہوتی ہے بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا امت مسلمہ کے نوجوانوں ہمارے نام تو دیکھو ہمارے کام تو دیکھو نام ہمارے اللہ والے نام ہمارے نبیوں والے نام ہمارے ولیوں والے کسی کا نام عبداللہ کسی کا نام عبدالرحمن کسی کا نام عبدالرحیم کسی کا نام عبدالرحیم نام ہمارے اللہ والے اور کام کام ہمارے شیطان والے نام عبداللہ ہو اور موں میں شراب ہو نام عبد الرحمن ہو ہرہات میں چوری کا سامان ہو نام ابو بکر ہو اور نائنصافی کرتا ہو آج مسلمانوں کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا رہبر نظر نہیں آتا کہ جو صحابہ کے صفات کا حامل ہو تم مجھے بتاؤ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی ابو بکر نظر آتا ہے کوئی عمر جیسے صفات کا حامل نظر آتا ہے کوئی امام مسلم نظر آتا ہے کوئی امام بخاری نظر آتا ہے کوئی خاجہ مہین الدین چشتی نظر آتا ہے کوئی خاجہ مہین الدین چشتی نظر آتا ہے آج تاریخ بانج ہو چکی ہے تاریخ کے کچھ جیالے تھے جو ہمیں نیند سے جگانا چاہتے تھے جو مٹی کے سپرد ہو گئے اور ہاں ہاں ہم نے ان کی قدر نہ کی جو کچھ ہیرے تھے جو ہمیں نیند سے جگانا چاہتے تھے ہمارے سامنے حقیقت کو آیا کرنا چاہتے تھے ہمیں مسیبتوں اور گمراہیوں سے نکالنا چاہتے تھے مگر ہم نے کہا ہمیں نہ جگاؤ ہمیں نہ اٹھاؤ ہمیں خواب غفلت سے بیدار نہ کرو ہم تو سونا چاہتے ہیں ہمیں تو مستقبل بتانے والا برا لگتا ہے ہمیں تو گمراہی اچھی لگتی ہے ہمیں تو تاریخی اچھی لگتی ہے ہمیں تم کتنا بھی سمجھاؤں گے مگر ہم انکار ہی کریں گے مسلمانوں آخر میں کہاں تک اپنے دل کا درد بتلاو اور کہاں تک سمجھاؤں اور کن کن باتوں کی وضاحت کرو اس لئے میرے عزیزو ہمارے معاشرے کو بیان کردہ خرابیوں سے پاک وصاف فرمائے اور ایسے معاشرے کی بنیاد رکھے جو اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو اللہ تعالی ہمیں کئی سننی باتوں پر عمل کرنی کی توفیق اتا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ تھے دنیا میں اور بھی سخنور بہت اچھے تھے دنیا میں اور بھی سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا انداز بیان کچھ اور ہے محترم حضرات الحاج عرفان صاحب نیشنل پلات ان کی طرف سے اس طالب علم کو پانچ سو روپے کا انام آیا ہے اس مدرسے کے استاد حت مولان نعیم صاحب کی طرف سے دو سو روپے اس طالب علم کو انام آیا ہے اسی طرح سے دو سو روپے گمنام اس طالب علم کو انام آیا ہے عبد الحمیز صاحب خدر گرافکس ان کی طرف سے بھی دو سو روپے کا انام اس طالب علم کو آیا ہے گمنام سو روپے کا انام آیا ہے اللہ تعالیٰ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے مفتی عبد الحفیص صاحب اس مدرسے کے استاد ان کی طرف سے بھی سو روپے کا انام آیا ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے گمنام چار سو روپے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے ایک اعلان یہ بھی ہے کہ حاجی مستق صاحب بدنیرا ان کی طرف سے طلبہ اکرام کو 38 کپڑوں کے جوڑے دیئے گئے ہیں یہ حاجی مستق صاحب وہ ہے جو الحاج عبدالوہب ہسپیٹل کے صدر علی ہیں حاجی زفر صاحب کی طرف سے دو سو روپے کا انعام اس طالب المکایا ہے ایک صاحب کی طرف سے پاس سو روپے کا انعام اس طالب المکایا ہے کہ طالب الم آئے اور اپنا انعام لے کر جائیں اس کے بعد ہم تقریر کے لیے آواز دے رہے ہیں محمد فزیل حیدرپورا کو وہ آئے اور تقریر شروع کریں محمد فزیل حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد فزیل حافظ حضرات سامعین اور دور دراز سے سفر طے کر کرانے والے مہمانان عضام اور اپنی مشغولیات کو ترک کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہنے والے علماء اکرام و مفتیان عضام اور میرے محبوب و مشرق اساتذہ اکرام آج میں آپ حضرات کے سامنے ایسے عنوان کو بیان کرنے جا رہا ہوں جسے ہم دینی مدارس کے نام سے یاد کرتے ہیں پر سمجھ نہیں آتا میں مدارس کی اہمیت و افادیت بتاؤ یہ اپنوں کی مدارس دینیہ کی طرف اٹھتی ہوئی ناپاک سازشوں کا تذکرہ کرو سمجھ نہیں آتا ہمارے کچھ اپنوں ہی کو مدارس سے اتنی بیداری کیوں ہے کیوں انہیں مدارس دینیہ کا قیام پسند نہیں ارے مدارس سے تو دین کی بقا ہے مدارس سے تو دین کی بقا ہے مدارس اسلام کی بقا ہے یہی تو دین کا تحفظ ہے یہی تو ہے جنہیں دین کا قلعہ کہا جاتا ہے یہی تو ہے جہاں سے رہبران ملت نکلتے ہیں یہی تو ہے جہاں سے اسلام کی حفاظت وعابی ایری ہوتی ہے یہی تو ہے جہاں سے دین کی پاس بانی ہوتی ہے یہی وہ مدارس ہے جنہوں نے ہمیں علماء دے کر دین کو زندہ کر رکھا ہے انہیں مدارس سے نکلنے والے علماء ہیں جنہوں نے ملک ہندوستان کو انگریزوں کی ناپاک سازشوں اور ظلم زادتی سے آزاد کروایا اور اپنی گردنوں کو ہندو کے لیے قربان کر دیا لوگوں کو مداری سے دینیہ کا قیام اس لیے پسند نہیں کہ وہ اسلام کو مارڈل بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں اور مداری سے نکلنے والے علاماء اسلام کو وہی بتاتے ہیں جو حضور پرنور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا آپ کے صحابہ نے بتلایا تھا مزرگان دین نے بتلایا تھا ان مداری سے اسلامیہ کا جرم یہ ہے کہ یہاں دین کی بختہ مجاہدین تیار ہوتے ہیں ان کا جرم یہ ہے کہ یہاں عالمی ذہن رکھنے والے افراد جنم لیتے ہیں ان کا جرم صرف یہ ہے کہ یہاں مفقر و مدبر رہنمائے دین کی نشنما ہوتی ہے ان کا جرم یہ ہے کہ اس کی بقا کی خاطر اس کے امت والے اس پر شوق سے جان نساور کر دیتے ہیں تو غور سے سن لو اسلام کے لیے اپنی زندگیہ وقف کرنے کی قسم ہم مداری سے والوں نے صدیوں سے کھا رکھی ہے اگر تمہیں سزا دینی ہو دے سکتے ہو پاسی کے پھندے پہنانا ہو پہنا سکتے ہو مگر اس دین اور اسلام کے بقا کی خاطر ہم سے جو بنا وہ ہم کرے گے اگر تم ہماری جان لینا چاہو گے تو خدا کی قسم خدا کی قسم خدا کی قسم ہم اپنے جان بی دین کی راہ میں قربان کر دے گے تم پوچھتے ہو مداری سے آج تک ہمیں دیا ہی کیا ہے تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں ہاں ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں یہی وہ مداری سے جنہوں نے ہمیں حضرت تانوی جیسا مجدی دیا یہی وہ مداری سے جنہوں نے ہمیں حضرت شیخ الہند جیسا مجاہید آزادی اور وطن پرست دیا یہی وہ مداری سے جنہوں نے حضرت گنگوہی جیسا فقیل ملت اس قوم کو دیا یہی وہ مداری سے جنہوں نے حجت اللہ فی الارض حضرت نانوی جیسا شیر ببر اس امت کو دیا یہی وہ مداری سے جنہوں نے علماء دیوبن جیسے لوگ ہمیں دیئے جنہوں نے قدم قدم پر قومی مسلم کی رہ بری کی مگر افسوس ہوتا ہے مگر افسوس ہوتا ہے ہائے 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 مجھے افسوس ہوتا ہے اس نے اس نعمت علماء کی غزر دانی نہیں کی اور اس کی اہمیت کو نہ سمجھے جب پہ غیر ہونے ان مداری سے اسلامیہ ہی کے وجود کو اسلامی شناخت غزر یا مانا یہی وجہ ہے کہ وہ اس کو مٹانے پر تلے ہیں ملت اسلامیہ کے جیالو مجھے بتاؤ دنیا سے اگر مداری سے قیام ختم ہو جائے تو پھر کون ہے جو تمہیں اسلام سکھائے دین کے عقائد بتائے تمہارے مسجد کے مسلوں کو کون سمالے گا تمہارے بچی اور بچیوں کے نکاح کو کون پڑھائے گا تمہارے جنازے کون پڑھائے گا تمہیں تدفین کے مسائل کون بتائے گا تمہارے بچوں کو قرآن کون پڑھائے گا انہیں دیندار کون بنائے گا تمہیں حلت و حرمت کون بتائے گا اس لئے میرے عزیزوں ان اہل مداریس اور علماء کی قدر کیجئے اس سے پہلے کہ ہمیں وہ سخت تاریخ اور جہلت والی دین دیکھنے پڑے اور ہماری اولادیں دین سے اور محمد عربی کے طریقوں سے بالکل ناشت نہ ہو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی شعور و بیداری اور اس کے زوال کا حساس نصیب فرمائے آمین حضرات جو لوگ محفل کے اندر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا آگے ہو کر بیٹھیں باہر بہت سارے حضرات کھڑے ہوئی ہیں تاکہ ان کو بھی جگہ ہو جائے آگے آ جائے بھئی ماشاء اللہ بہت خوبصورت انداز میں یہ طالب علم تقریر پیش فرما رہے تھے مداریس کی اہمیت اب اس کے بعد ہم قرآن کریم کی متعلق نظم پیش کرنے کے لیے محمد عرشت جلگاؤ اور ان کے رفاقہ کو آواز دے رہے ہیں کہ وہ آئے اور قرآن کے اوپر حجی عرفان صاحب نیشنل کی طرف سے ہزار روپے اس طالب علم کو انام آیا ہے اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے گمنام دو سو روپے آئے مولانا نعیم صاحب کی طرف سے سو روپے آئے اور سو روپے گمنام آئے ہیں اللہ تعالی دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے بھئی بزرگو دوستو ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آنے والوں کے لیے ذرا جگہ کی گنجائش کر دیں موسم میں کچھ ایسا ہے حضرت دامت برکاتوں ہمارے درمیان تشریف فرما ہو چکے ہیں اب ہم میں سے ہر ایک کی دلی تمنا ہے کہ حضرت کے چہرے منور پر ہماری نگاہیں مرکوز ہو ہم بھی اپنی تشنگی کو حضرت کو دیکھ دیکھ کر کے بجائیں تو اس لیے یہ پردے بھی مناسب نہیں لگتے اس لیے کہ مہ کامل بدر کامل ہمارے سامنے ہیں اور یہ پردے اگر بدلیوں کے ٹکڑے بن کر کے سامنے آڑ آ جائے تو دلوں میں انقباز پیدا ہوگا اس لیے پردے اٹھا دیے جائیں یہ بھی پردے اٹھا دیں اور بڑی ہی معدبانہ اور آجزانہ التماس کروں گا کہ یہ جو کرسیاں لگی ہیں یہ ہمارے علماء اکرام کے لیے ہیں جو بزرگ ہے جو ذمہ دار ہے اگر اس پر کوئی بچہ یا کوئی نوجوان تشریف رکھتا ہے تو میں بڑی آجیزی سے ان سے کہوں گا کہ وہ ذرا اپنا اگر مقام تبدیل کر لے تو آپ کا ہم پر بڑا احسان ہوگا باقی ہر ایک کا مقام ہمارے اپنے سر پر بلکہ آپ کی جوتیوں کا مقام بھی ہمارے سر پر لیکن کبھی کبھی مجبوریاں ہوتی ہے نظم پڑھنے والے طلب اکرام آ جائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں کو اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو اپنے حافظِ قرآن بناؤو بچوں کو اپنے حافظِ قرآن بناؤو سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤو سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤو قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کہ میں گے نہیں میں گے نہیں میں گے نہیں کہتا انہیں انگلیش نہ پڑھانا پی ام بی کمیشنر انہیں کپتان بنانا پی ام بی کمیشنر انہیں کپتان بنانا ہاں پہلے مگر ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ ہاں پہلے مگر دین کے ارکان سکھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کہ تم شکر کرو تم شکر کرو تم شکر کرو رب کا مدارس ہے جو چلتے تم شکر کرو رب کا مدارس ہے جو چلتے پڑھ لکھ کے یہاں پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائیں ہیں نکلتے پڑھ لکھ کے یہاں دین کے دائیں ہیں نکلتے ہر گھر میں یہ گی ہر گھر میں یہ گی جا کے تم اعلان کراؤ ہر گھر میں یہ گی جا کے تم اعلان کراؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کہ بی ٹیک بھی کراؤ انہیں ام بی اے کراؤ بی ٹیک بھی کراؤ انہیں ام بی اے کراؤ سائلس پڑھاؤ انہیں ارچان پہ جاؤ ہر شرط مگر ہر شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کہ عالم بھی بنانا انہیں مفتی بھی بنانا کہ عالم بھی بنانا انہیں مفتی بھی بنانا جنت میں اگر جنت میں اگر جنتِ آلہ کو غے پانا جنت میں اگر جنتِ آلہ کو غے پانا پ پھر بچوں کو تخری حافظِ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ کہ انسانیت کو جنت بوا انسانیت کو بھارت سے محبت کا سبق ان کو پڑھاؤ بھارت سے محبت کا سبق ان کو پڑھاؤ اشفاق وطن کے لئے دل جان اٹھاؤ اشفاق وطن کے لئے دل جان اٹھاؤ قرآن پڑھاؤ سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ سرکار کی سیرت سے ذرا ان کو سجاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ قرآن پڑھاؤ ماشاء اللہ آپ ابھی مدرسے کے تین طلبہ اکرام جن سے قرآن کریم کی عظمت اس کی فضیلت پر اس کی سناخانی سماعت فرما رہے تھے محمد ارشد جلگاؤ محمد زید منگرول اور ہمارے عرفان نیشنل صاحب کے فرزند ارجمن سوفیان خان جمیل کالونی ایک بہت بڑا انام ان طلبہ کے لئے آیا ہے خود عرفان بھائی نے ان کے لئے تین ہزار روپے اور ہمارے نوشا صاحب شالی مار نے تینوں کے لئے پانچ پانچ سو روپے مونا سلیم صاحب نے پانچ سو روپے حاجی ابراہیم صاحب نے تین سو روپے سید ندیم صاحب نے پانچ سو روپے سارے اسازہ ماشاءاللہ فرقانی مدرسے کے ہیں انہیں نے اپنی ان طلبہ کے لئے اسازہ مہات کے طرف سے ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ان کی طرف سے ایک ہزار روپے اور بہت سے اسازہ کی طرف سے بھی انہیں مزید انعامات آئے ہیں طلبہ اپنا انعام لے کر جائیں اور ایک صاحب کی طرف سے پانچ سو روپے اور آئے ہیں ایک صاحب کی طرف سے اور پانچ سو روپے آئے ہیں ویسے تو ان طلبہ اکرام کو انعامات سے نوازنے والوں کی فیرست بہت طویل ہے جن میں ہمارے زبیر خان صاحب گولی پورا حافظ اجاز صاحب قاضی نسیم صاحب گولی پورا حاجی زفر صاحب سید انسار صاحب ریحان بھائی رزوان بھائی محسین صاحب آسیف پینٹر ڈاکٹر محمد رزوان ڈاکٹر زیشان ماسٹر محمد ازمر مورنہ بسم اللہ صاحب مورنہ آبیس صاحب ان کے توسط سے ڈاکٹر زیشان فیروز خان صاحب حاجی عبدالقدیر صاحب ہمارے غلو بھائی سمیر بھائی میڈیکل واریز بھائی حاجی وحید صاحب محمد تسلیم صاحب ٹھیک ادار ڈاکٹر مقصود علی محمد خالد میمن صاحب مولانہ محمد عابیس صاحب محمد محسین صاحب کشن مصطفی خان صاحب نیازی عرفان بھائی نیشنل پرارٹ یوسف بھائی علیم نگر مفتی زاہد صاحب عاصی بھائی توقل حاجی سوہل صاحب شفیق صاحب کی طرف سے پندرہ سوین طلبہ کے ایسی حاجی پرویس صاحب توقل کے رانہ راجو بھائی مظفر پورا توصیب بھائی ٹھیکی دار ماسٹر ندیم صاحب تاج نگر روشن بھائی مظفر پورا عبدالراجق صاحب بلال کالونی حاجی عبدالرحمان صاحب شیخ لیہان رحمت بھائی یوسف بھائی وحید بھائی تاج نگر حاجی مشتاق صاحب بدنے را وغیرہ بہت بڑی فیرست ہے جنہوں نے کسی نے طلبہ اکرام کے لئے جوڑوں کا کپڑوں کا لنگیوں کا اماموں کا بہت بڑا نظم اپنے کندوں پر سمالا ہے اور تعاون کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سبھی دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین بولیے تاکہ ہمیں عجر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے ہمارا پروگرام بلکل اختتام کے قریب ہے الحمدللہ العزیز دارالعلوم فرقانیہ پانچ فروری دوہزار چودہ پانچ فروری دوہزار چودہ کے بعد سے لے کر ابھی دوہزار بائیس چل رہا ہے اس مختصر سے قلیل عرصے میں الحمدللہ کثیر تعداد حفاظ کی ہوئی ہے اور بیس علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے ابھی حاضر ہے ان میں دس علماء اکرام وہ ہے جنہوں نے سالِ گزشتہ تکمیلِ بخاری کی اور دس علماء اکرام اس سال کے وہ ہے جو اس سال بخاری کی تکمیل حضرتِ والا کے مبارک درسے سے فرمائیں گے اس سال اٹرہ حفاظ کرام مدرسہ حاضر سے فارغ ہوئے ہیں بہت بڑی تعداد ابھی تک الحمدللہ دارالعلوم فرقانیہ سے نکل چکی ہے یہ سب آپ حضرات کی محبتوں کا نتیجہ ہے اور دعاوں کا نتیجہ ہے اور آپ حضرات کے تعاون کا نتیجہ ہے ہمارے مدرسے کے اسازہ کا اسٹاف تیس اساتذہ پر مشتمل ہے ماشاءاللہ جد و جہد کرنے میں محنت کرنے میں کوششے کرنے میں اپنی مثال آپ ہے اور لاسانی ہے ان کا اتحاد سارے امراؤتی ہی نہیں بلکہ برار کے لئے ایک نمونہ ہے خلوص اور للائیت الحمدللہ ہم اپنی کوتہ نظری سے ہر ایک میں پاتے ہیں اصل ہمارے فرقانیہ کا سرمایہ ہمارے اساتذ کرام کا اتحاد اور ان کی محنت ہی ہے اللہ ہمارے اساتذہ کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے اور انہیں دنیا اور آخرت میں سرخ رو فرمائے یہ جو اٹھارہ حفاظ کی جماعت ہے آج حضرت والا کے دست مبارک سے ان کا ختم قرآن ہوگا اور تکمیل قرآن کی محفل کے بعد یا اس مجلس کے بعد اسی مجلس میں جو مجلس منقید ہوگی وہ تکمیل بخاری کی ہوگی جس میں میں آپ حضرات کے سامنے حضرت کا کچھ مختصر سا مگر وجیز تعریب بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا اس لئے میری درخواست ہے جو حضرات ادھر ادھر موجود ہیں وہ سب تشریف لے آئیں حضرت والا کے دست مبارک سے اٹھارہ حفاظ اکرام کا ختم قرآن ہونے جا رہا ہے پھر درس بخاری کے بعد ان اڑتیس طلبہ اکرام کی دستار بندی بھی کی جائے گی جو حضرت ہی کے مبارک ہاتھوں سے ہوگی اس لئے جو لوگ ابھی بھی ادھر ادھر ہیں وہ ذرا قریب آ جائیں اور اگر جگہ کے گنجائش ہو سکتی ہے تو تفسحو فی المجالس یفصح اللہ لکم گنجائش کر لیں یہ یہاں پر کرسیاں لگا دی جائیں اٹھارہ کرسیاں بیس کرسیاں لگا دے پہلے فارغین حفاظ تشریف لائے وہی سے حفاظ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں وہی سے ختم ہوگا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق للا وقب ومن شر نفاتات في العقاد ومن شر حاسد للا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الرسوات والناس الذي يوسوس بصدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم رحیم ذلك الكتاب لا رحیم فقیم هدى للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْقَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا زَقَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْسِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْسِلَ مِنْ قَبُلْ مَبَلِكَ وَبِالْآخِرَةِ مُنْ يُقِنُونَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ هُمُّ الْمُفْلِحُونَ صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم آنس وحشدي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وَجَعَلْ بُلِيمَ هَبًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللهم اذَكِّرْنِي مِنْهُمَا نَسِلْتِ وَعَلِّمْنِي مِنْهُمَا جَهِلْتِ السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ہوتی ہے عجب خود کی پہچان مدینے میں ہوتی ہے عجب خود کی پہچان مدینے میں اللہ کہوتا ہے عرفان مدینے میں اللہ کہوتا ہے عرفان مدینے میں مضمون جہاں سارا انوان مدینے میں مضمون جہاں سارا انوان مدینے میں رہتے ہیں زمانے کے سلطان مدینے میں رہتے ہیں زمانے کے سلطان مدینے میں کونین کے وہ سرور اللہ کے وہ دل بر کونین کے وہ سرور اللہ کے وہ دل بر وہ عرس معلہ کے مہمان مدینے میں مہمان مدینے میں کیوں اتنے پریشہ ہو تیبہ کو چلے جاؤ کیوں اتنے پریشہ ہو تیبہ کو چلے جاؤ ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں ہوتی ہے ہر ایک مشکل آسان مدینے میں اپنا جو مجھے کہے دے تو بات ہی بن جائے اپنا جو مجھے کہے دے تو بات ہی بن جائے تقدیر سورنے کے امکان مدینے میں تقدیر سورنے کے امکان مدینے میں اور رہ رہ کے نظر میری اٹھتی ہے اسی جانب رہ رہ کے نظر میری اٹھتی ہے اسی جانب ہے اپنی تسلی کے سامان مدینے میں ہے اپنی تسلی کے سامان مدینے میں وہ ہند سے آیا ہے وہ میرا دیوانا ہے وہ ہند سے آیا ہے وہ میرا دیوانا ہے اے کاش کے ہو رہی اعلان مدینے میں اے کاش کے ہو رہی اعلان مدینے میں ہوتی ہے عجب خود کی پہچان مدینے میں اللہ اللہ کہوتا ہے عرفان مدینے میں سلام ماشاءاللہ مہاترم حضرات ہمارے اس جلسے کی آخری کڑی محمد نوشا صاحب نے اس طالب علموں کا ہزار روپے پیش کیے ہیں حاجی عرفان صاحب نیشنل نے پندرہ سو روپے پیش کیے ہیں طالب المائیں اپنا انعام لے جائیں مزید حضرات سے درخواست ہے کہ وہ اپنا انعام سمال کر رکھیں پھر کسی موقع پر لو یہ انعام بھی لے جائے مہاترم حضرات یہ بات آپ کے اور صرف میری لئے نہیں بلکہ سرزمینِ امراوتی کے لئے باعثِ صد افتخار ہے سو مرتبہ فخر کرنے کے لائق ہے کہ ایک آفاقی ہستی اور آفاقی شخصیت ہمارے درمیان میں جلوہ فروز ہے اور کسے پتا تھا کہ ہماری امراوتی میں بھی ختم بخاری ہوگا علماء اکرام مدارس سے تیار ہو کر کے نکلیں گے اس لئے کہ قدیم تاریخ پر اگر امراوتی کی نگاہ ڈالی جائے تو ڈھائی سو سال پیچھے ہمارا اپنا مکمل زلہ علیج پور سے لے کر کہ آج تک کی تاریخ ہی بتلاتی ہے کہ یہاں بخاری کے مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے ایک زمانے کے بعد اللہ کا فضل ہوا اور دار العلوم فرقانیہ کو اللہ نے اپنے فضل کے خزانے سے یہ ایک بڑا مبارک ذرہ عطا کیا کہ دار العلوم فرقانیہ اس تاریخ کا وہ ذرین بہترین اولین ادارہ بنا جس نے ہماری اپنی امراوتی اور اس ذلے کو سب سے پہلے فارغ علماء سے نوازا چنانچہ دو ہزارے کیس میں سب سے پہلے دس علماء اکرام کی فارغ جماعت جس نے تکمیل بخاری کی یہ تمغا سرسہرا دار العلوم فرقانیہ کے ہیں اور خصوصاً دار العلوم فرقانیہ کے اساتذ اکرام کے لئے ہے آپ حضرات یوں ہی دعا فرماتے رہیں اور مدارس کا تعاون کرتے رہیں تو یہ گل انشاءاللہ ہر چمن میں کھلے گا اور ضرور کھلے گا یہ دوسرا موقع ہے کہ دار العلوم فرقانیہ میں ختم بخاری ہونے جا رہا ہے لیکن اس مرتبہ ہونے والے ختم بخاری کی بات ہی کچھ اور ہے اس لیے کہ ہمارے درمیان ہستی ہی کچھ اور ہے وہ ہستی جسے کینیڈا جیسی کنٹری اور ملک اپنی آغوش میں سمیٹنے کے لئے پی ببائی کوشش کر رہا ہے اور ایک ایسی ہستی کو ہندوستان کی آغوش سے کھینچ کر اپنی آغوش میں لینا چاہتا ہے یورپ کی کنٹری جس ہستی کی منتظر ہے جو گجرات کے دھڑکتے ہوئے قلب سے اس کی دھڑکن کو اٹھا کر اپنے اندر سمو لینا چاہتا ہے اس کوہ نور کو جس طریقے سے زمانے گزشنہ کا کوہ نور انگریز اٹھا کر کے ہند سے لے گئے اور اسے بے نور کرنے کی سازش کی لیکن بہت سے کوہ نور تھے جس کی وجہ سے منور رہا اسی طرح اس کوہ نور کو آفاقی ہستیاں بھی یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان سے اٹھا کر ایک ایسے مقام پر رکھا جائے جہاں سے اس کی روشنی سارے افق پر پھیل جائے حضرت شیخ حنیف صاحب دامت برکاتہم میری لیے تو یہ نام اتنا مسرور کن ہے کہ میری تو حضرت سے یہ دوسری اور تیسری ہی ملاقات ہے میں تو جس مجلس میں حضرت کے شریک ہوا دو مجلسیں مجھے نصیب ہوئیں چپل پر بیٹھ کر کے میں نے حضرت کا درس سننا اپنے لئے فقر سمجھا بے ساختہ میری آنکھوں سے ایک سیل روا آسوں کا جاری ہوا تھا میں سوچ کر دیکھتا تھا اے اللہ آپ ان کی زبان پر کیا جاری کرتے ہیں یہ تو شاہِ دروس ہے یہ جس انداز میں بات کرتے ہیں یہ علوم کہاں سے لاتے ہیں یہ معارف کا خزانہ کیسے بکھیرتے ہیں کتنے سوالات اور ہماری دقیقیاں اور کتنی باریکیاں اسی تھی جو صرف حضرت کے بیانات سن کر ہی حل ہو گئی میں تو کہتا ہوں میں حضرت کا فین نہیں بلکہ میرا عشق حضرت کے ارد گرد فین بن کر گے گھومتا ہے آج وہ بابرکت ہستی ہمارے درمیان میں موجود ہے جن کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہے اللہ نے اس ہستی سے اپنے گھر کا وہ مکرم مبارک غسل کروایا ہے حضرت غسیلِ کعبہ ہے کعبت اللہ کا غسل دینے کا حضرت کو شرف نصیب ہوا حضرت کے ہاتھ کتنے مبارک ہوں گے میں تو مجمع کو نہیں بتانا چاہتا تھا ورنہ مصافوں کی ہورڈ لگ جائے گی ہم کیسے دل کے گہرائیوں سے جگر پاروں سے حضرت کا شکر عدا کریں کہ آپ جس دن سے کینوڑا ہندوستان میں آئے ہیں اللہ اکبر میں کیا کہوں کن لہزوں کے ساتھ اور لہجوں کے ساتھ کہوں کہ حضرت کو اپنے پورے رشتے داروں سے بلکہ اہل خانہ سے بھی ابھی تک ملنا نصیب نہیں ہوا ہے حضرت پر امت اپنا اتنا حق سمجھتی ہے کہ انہیں اپنوں کو وقت دینے کے لئے اپنا وقت موجود نہیں ہے تڑپ رہے ہیں سب کہ حضرت کب آئیں گے آج بھی حضرت کا ریٹن اور حضرت کی واپسی بدنیرہ ٹرین سے تھی لیکن حضرت کے گھر میں اہل خانہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اس کے باوجود حضرت ایفہ آہد کے لئے ہمارے درمیان میں آگئے ہمارے لئے یہ سر کا تاج ہے اور ہماری عزت کی لاج ہے اللہ حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے خوب جزائے عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر اللہ تعالی قائم فرمائے آپ جامعہ حسینیہ سے تو فارغ ہے لیکن آپ کو سند فراغت سہرانپور کی علم سرزمین سے اس ہستی کے ہاتھوں سے حاصل ہوئی ہے جنہ امیر المؤمنین افی الحدیث کہا جاتا ہے ہندوستان کی ہماری وہ مرحوم حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری شاگرد رشید حضرت شیخ زکریہ کاندلوی حضرت شیخ جونپوری سے آپ کو خلافت بھی حاصل ہوئی اور آپ سے آپ نے بخاری بھی لی کسرت طرق سے یہ بات آئی ہے کہ حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ جو صاحب کشف کسیر و کرامات کسیر تھے حضرت یہ فرماتے تھے اگر کسی کو مفصل بخاری پڑھنا ہو کسی کو تفصیل سے بخاری پڑھنا ہو وہ جائے گجرات کے علاقے کھرون میں اور میرے تلمیز ارشد شاگرد رشید مولانا محمد شیخ حنیف سے اس بخاری کو تفصیل سے پڑھے جس کی سند کی داد جس کی توسیق امیر المؤمنین فی الحدیث خود فرما رہے ہو وہ ہستی آج ہمارے درمیان ختم بخاری کے لئے موجود ہے ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کریں اللہ نے حضرت کی ہستی کو آفاقی بنایا ہے آپ دار العلوم دیوبن وقف کے رکن ہیں رکن شورا ہیں آپ مسلم پرسل اللہ بورڈ کے ممبر ہیں آپ ایک زمانے تک اپنے سائے میں جمعیت العلماء ہند ارشد مدنید آمد برکاتہم اس جمعیت کی خدمات کو اپنے سائے میں چلاتے رہے اور آپ خود بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے کر کہ اس میں آگے چلتے رہیں ماشاءاللہ ہمارے حضرت نے کتنے چیری ٹیبل ہاؤسپیٹلز قائم کیے بڑے بڑے ہاؤسپیٹلز حضرت خرور میں چلاتے ہیں کتنے ویل فیرز آپ چلاتے ہیں غربہ کی امداد مساکین کی امداد میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ایسی ہستیوں کو بار بار زمین پر اتارتا رہے اور اس سرزمین کو ایسی ہستیوں کے سائے سے ہمیں شافغن رکھیں آمین فرمائیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت ہمارے درمیان میں موجود ہے بڑے احساسات اور جذبات کے ساتھ بڑی آجیزی کے ساتھ اپنے دل کو حضرت کے سامنے جھکاتے ہوئے اس آجیز زبان سے حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ حضرت بخاری کا آخری درس دے کر کے ختم بخاری فرمائیں پہلے ایک طالب المخطبہ پڑھ لے طلبہ عبارت پڑھ لے اس کے بعد حضرت کا درس پاک شروع ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد ایک درخواست ہے درخواست یہ ہے کہ سب ہی آنے والے احباب اور حضرات ماشاءاللہ کھانے کا نظم کیا گیا ہے ایک کھانا یہاں پر ہوگا عمومی کھانا جو حاجی مشتاق صاحب بلڈر حاجی انور صاحب بلڈر کے طرف سے ہیں دوسرا کھانا جو ہے علماء اکرام خالص عیمہ اکرام کا اور حفاظ اکرام کا مدرسے میں ہوگا تیسرا کھانا اس ٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے مکرم بزرگ علماء ہمارے سروں کی تاج ان حضرات کا حضرت کے ساتھ ناظم بھائی کے گھر پر ہوگا اس ترتیب سے انشاءاللہ پھر اس درس کے ختم کے بعد حضرت ماشاءاللہ دعا فرمائیں گے اور اس دعا پر حضرت کے اس دعا پر جلسے کا اختتام ہوگا انشاءاللہ اجمعین اما بعد فان اصدک الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم خير الامور اوازمها وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار وبالسند المتسل منا الى الشيخ الامام الهمام الحافظ الحجة امير المؤمنين في الحديث ابي عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزبت الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم اجمعين امین يا رب العالمين انه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل ان امارة بن القعكاع ان ابي زرعة ان ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتاني حبيمتان الى الرحمن خفيفتاني على اللسان تقلتاني في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله مولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عر assignments الرحمن يرحمهم الراحمان تبارق و تعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواہ ابو داود وقترمذي وقالت何ترمذي هذا حدث حسن ان حدث طلبہ بین اِي حدث شریف جوابی پری اس حدث کو حدث مسلقشbone عن طلبة لولیت کہا جاتا ہے حدیث مسلسل بلولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استاذ نے اپنے شاگت کو علم حدیث پرہانے سے پہلے یہ حدیث سنائی عملاً اس کی سند صفیان ابن عویئینا رحمت اللہ علیہ تک ہے البتہ نفس سند دلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث شریف کو نقل کرتا ہوں بہت سارے اقابر سے لیکن ان میں ایک سنت پیش کر دیتا ہوں میں نے اس حدیث شریف کو ست سے پہلے سنا مولائی ومرشدی شیخ المشایخ استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد یونس صاحب جون پوری شیخ الحدیث مزا علوم سہرن پور قدسہ سر روح سے حضرت نے یہ حدیث سب سے پہلے سنی اپنے استاذ حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندلوی اسم المحادر المدنی سے آپ نے یہ حدیث سب سے پہلے سنی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہرن پوری صاحب بذل المجہود سے انہوں نے اس حدیث کو سب سے پہلے سنا حضرت شاہ عبدالغنی صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے سنا حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے سنا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ سے عوض الشاہ عبدالعزیز صاحب اس روایت کو سب سے پہلے سن رہے ہیں اپنے والدِ ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب جو مسند الہین کہے جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ سے اور حضرت شاہ ولی اللہ صاحب سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند آپ کی کتاب الفضل المبین بلا حادث نبی القریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہیں اس میں موجود ہیں میں نے بھی آپ کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے اس حدیث شریف کو سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھ دیا تاکہ آپ لوگوں کا تسلسل باقی رہیں باقی مسلسلات روایتیں بہت ساری ہیں ہمارے وہاں زیادہ مشہور شاہ ولی اللہ صاحب کی ہے مسلسلات ورنہ مسلسلات تو بہت سارے اقابر نے لکھی ہے اس حدیث شریف کو حدیث سے رحمت بھی کہا جاتا ہے اس لئے کہ اس میں حق تعالیٰ دلشت